Hey guys this is Pete Tiger and welcome back to my channel اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں Wolverine Weapon X کا issue number 16 تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہم نے تقریباً دو سے تین مہنے پہلے اپنی Wolverine Weapon X کی series کو سٹارٹ کیا تھا جو کہ ایک طرح کی Wolverine کی ہی سولو series تھی جس کے کچھ ایونٹ بیسیکلی دارک رین کے اندر ہوئے تھے اور کچھ ایونٹ جویں وہ دارک رین کے بعد ہوئے تھے تو وہ میں نے پندرہ کے پندرہ issues آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جس کے اندر ہمیں تین سٹوری آرکس دیکھنے کو ملے تھے اور آپ سب نے اگر اس series کو فالو کیا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ Wolverine کی series ایک one of the best written series تھی جو کوئی جیساں ایرن نے لگی تھی اور اس پوری کیوری series کے پندرہ issues کے بعد ہی آپ سب مجھ سے request کر رہے تھے کہ اس کا سولوہ issues بھی میں جلسی جل شیئر کر دوں لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہ بھی شیئر نہیں کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری timeline میں issues بعد میں آتا ہے تو ذرا سر اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہمارے پاس x-men second coming کا پورا کا پورا زبردست قسم کا ایک بہت بڑا event تھا اور یہ issue بسیکلی اس کے بعد take place کرتا ہے اس کے بعد کی کہانیوں میں بتاتا ہے تو اگر میں وہ issue آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر دیتا تو آپ کی second coming کی پوری story spoil ہو سکتی تھی تو اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کو جب میں کہوں کسی issue کے لیے رکنے کے لیے تو آپ پلیز تھوڑا سبر کیجئے گا کیونکہ وہ issue بعد میں بہت دارے important ثابت ہو سکتا ہے تو آج کا جو ہمارا issue ہونے والا ہے اس کے اندر ہم بیسیکلی دیکھنے والے ہیں کہ جیسا کہ آپ second coming کے اندر nightcrawler کی death ہو چکی ہے تو یہ پورا کا پورا والورین کا issue nightcrawler کی death کے اوپر ہی based کرتا ہے تو اگر میں آپ سے یہ پہلے شیئر کر دیتا تو آپ کی پوری second coming جو ہے spoil ہو جاتی سو گائز اگر آپ ہمارے چینل میں فرسٹ آئم آ رہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے چینل کے اوپر پوری کی پوری ماول کومکس کی جو ایک time line کو لے کے چل رہے ہیں جس کے اندر میں step by step ہر ایک کومک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ پوری کی پوری سیریز کی start ہم نے 2000 کے کومکس سے کری تھی اور ہم تقریباً 2010 کے کومکس میں بڑے بڑے events اور main main times کو cover کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اگر آپ اسی طرح ماول کومکس کو پڑھنا سننا چاہتے ہیں اور وہ بھی ایک پوری کی پوری time line کے اندر جس کے ذریعے آپ سے کچھ بھی miss نہ ہو سکے تو چینل کو فورا سے سبسکرائب کرنا ہے بلکل بھی مت بھولیے گا سو گائز چلیے بھی نہ کسی پر بات کے فورا سے آج کی فینال ایشو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو ہماری کہانی کا سٹارٹ بیسیکلی ولورین کے ساتھ ہی ہو جائے جو کہ اس وقت اٹوبیا کے اوپر بیٹھا ہوا اپنے دوستوں کی یادوں میں گم ہوا ہوا ہے دوست سے مطلب اس کا سب سے فیوریٹ دوست اس کا بیس پرینڈ جو کہ اس کی ہر ایک بات سننا کرتا تھا نائٹ ٹرولر اور اسی طرح دیکھتے گئے لوگان بتاتا کہ میرا بیس پرینڈ مٹ چکا ہے اور وہ وہی کرتا ہوا ہمارا جو کہ وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا وہ وہاں پہ ہواپ کی جان کو بچا رہا تھا وہ ایک زبردست قسم کا آدمی تھا کرڈ وینگر وہ سب سے در کلوز اس چیز تھی جس کو میں اپنا فوق کہہ سکتا ہوں جس کے ساتھ میں اپنی ہر ایک دکھ درد اور خوشیاں سب کچھ شیئر کر سکتا تھا وہ ایک ہیرو سے کہیں زیادہ کچھ تھا میں تو یہ کرنا چاہوں ہاں کہ سارے ہیروز میں سے وہ سب سے در فائنس تھا وہ ایک آدمی تھا جو کہ اپنے پیت پر وشواس کرتا تھا وہ ایک آدمی تھا جو کہ اپنے مشن کے پر فوکس کرتا تھا اور ایک طرح کا ٹیچر تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے مجھے سندگی کے مقصد کے بارے میں سکھایا اور اس کو انجوائے کیسے کیا جا سکتا ہے اس نے مجھے سکھایا کہ کس طرح سے ہم اپنے سے بڑے کسی اور چیز کے اوپر بشواس کر سکتے ہیں اور وہی ہماری زندگی کا جینے کا اصلی مقصد ہونا چاہیے اور میں یہ بات تو مانوں گا ہی کہ اس کے سارے کے سارے سٹوڈنٹ میں سے سب سے در پریشان میں نے ہی اس کو کیا ہے سب سے رتنگ میں ہی اس کو کیا کرتا تھا لیکن اب دیکھو اور اگر آج وہ یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہوتا تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے کیا کہتا وہ مجھ سے یہی کہتا کہ تمہیں پروا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساری کی ساری چیزیں کام کر جائیں گی اور وہ مجھے یہ بھی ضرور بتاتا کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم ایک اچھی جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں یہاں پہ ضرورنا دھونا بلکل بھی نہیں چاہیے کسی کی موت کے اوپر اور اب تو میں واقعی میں اس کی ان ساری کی ساری باتوں کے پر وشواس کرنا چاہتا ہوں میں سچ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ساری باتیں سچ ہو تو اگر تم وہاں کئی اوپر موجود ہو کرد اور مجھے دیکھ رہے ہو یہ سب کرتے ہوئے تو پلیز مجھے ایک سائن دو مجھے کچھ دو اس کے ذریعے میں سمجھ سکوں کہ ہاں تم مجھے دیکھ رہے ہو اور تم بالکل ٹھیک تھے تو اسی طرح دیکھتا ہے کہ اگلے پال یہاں پہ جب گلوری نپل کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں پہ اس کی طرف جوئے انجل یہاں پہ آتا ہے اور کہتا لوگن مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے تو لوگن بولتا کہ ابھی میرے پاس ان سب چیزوں کے لئے وقت نہیں ہے تو کہتا کہ یہ کرڈ کے بارے میں ہم نے اس کی ویل کو ریٹ کر رہا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود تھی لیکن اس میں ایک چیز تمہارے لئے تھی خاص کر کے تو لوگن بولتا کہ میں اس بارے میں شور نہیں ہوں کہ مجھے وہ سننا ہے ابھی کے یا نہیں تو وہی سے انجل بولتا کہ کٹ نے ایک آخری ریکویسٹ تمہارے لئے دی ہے اور وہ چاہتا کہ یہ کام صرف تم ہی کرو کیا تم سن رہے ہو لوگن تو وہی سے لوگن اٹھتا کہتا کہ چلو مجھے دکھاؤ کہ آخر کار وہ مجھ سے ایسا کیا چاہتا ہے آخر کار ایل تمہارے دباغ میں کیا چل رہا تھا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پال یہاں پہ جو ہے انجل اس کو یہاں پہ لے کر رہا تھا والورین کو والورین بولتا ہے کہیں تم اس سے مزاق تو نہیں کر رہے ہو یہ تو ایک پیانو ہے نا تو انجل بولتا کہ ہاں یہ تقریباً بیس ہزار ڈالر کا کونسٹن گرینڈ پیانو ہے جس کو جرمنی سے ایمپورٹ کیا گیا ہے اور کٹ چاہتا کہ تم اس پیانو کو ڈرنیٹ کرنے جاؤ دہ چارچ آف ہول ایکس سیشن کے اوپر تو انجل سے لوگن بولتا ہے کہ اچھا آخر کار یہ سرچ پایا کہاں جاتا ہے میں وہاں تک پہنچ کیسے سکتا ہوں تو کہتا ہے کہ یہ جو ہے وینیزولہ کی ایک پہاڑی کے پر پائے جاتا ہے چرچ تو لوگن بولتا ہے کہ ہی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہاں پہ کوئی ائر سٹرپ نہیں ہے اور ہمارا بلیک برڈ جہاز بھی وہاں تک نہیں جا سکتا ہے تو انجل سے آر کینجل بولتا ہے کہ نہیں نہ ہی وہاں پہ ہمارے جہاز لینڈ کر سکتا اور نہ ہی وہاں پہ اس طرح کی روڈز ہیں کیونکہ یہ جو ٹائم ہے سال کا وہاں پہ اس کے سارے کے سارے روڈز بلوک ہو جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اس پورے کے پورے پیانو کو صرف اپنے پیرو کی مدد سے وہاں پہ پہ پہنچانا ہوگا تو وہی سے لوگن بولتا ہے کہ لیکن تم چاہو تو اس کو اڑا کے وہاں لے جا سکتے ہو نا تو انجل بولتا ہے کہ ہاں میں لے جا سکتا ہوں لیکن یہ کام کٹ نے تمہیں کرنے کو بولا ہے مجھے نہیں تو ہم دیکھنے کے ذرا اصلا یہاں پہ نائٹ کولر کی جو آخری وشے وہ یہ ہے کہ لوگن ہی یعنی کہ صرف لوگن ہی اس پیانو کو جا کے ڈونیٹ کرے گا اس چرچ کے اندر اور اگر آپ اس کی پوری کی پوری ہسٹری نہیں جانتے لوگن اور یہاں پہ جو نائٹ کولر کے ہسٹری رہ چکی ہے تو وہاں پہ نائٹ کولر ہمیشہ بولورین کو چرچ کی طرف لے جانا چاہتا تھا اس کو گارڈ کے قریب لے کرنا چاہتا تھا لیکن لوگن ان سب میں وشواس نہیں کرتا تھا تو ہم اس نے اپنے جانے کے بعد وہی کام کر دیا جس سے لوگن کو سب سے زیادہ چڑھا ہے یعنی کہ چرچ جانا اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگن بولتا ہے جتنا میں کٹ کے جانتا ہوں میں اتنا ضرور جانتا ہوں اور اگر مجھ سے کبھی وہ فیور مانگتا تھا تو وہ سمپل نہیں ہوتا لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی مجھے اپنا لیسن سکانے کی کوشش کر رہا ہے تم اپنی کبر میں جانے کے بعد بھی نہیں صدرے ہو نا خیر تم جو کروانا چاہتے ہو میں کر کے رہا ہوں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگن ملدک ہے اس کو فوراں سے پیک کرو میں اس کو لے کے جاؤں گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگن بیسیکلی وہاں پہ وینگزولا کے جنگل کے اندر جہاں تک ان کا جہاز آ سکتا تھا وہاں تک اس پیانوں کو لے کر آتا ہے اور کچھ ہور بورٹ ٹائپ کے جو ہیں یہاں پہ وہ مشینز کا استعمال کرتے ہوئے اس کو اڑاتے ہوئے اپنے ساتھ کھیچتا ہوا آگے لے جا رہا ہوتا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں مشکل میں مشکل ہوتے جا رہی ہیں وہ ایک جنگل کے بیچوں بیچ ہے اور وہی سے لوگن ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کٹ کا ایک طرح کا جوک ہوگا جو اس نے میرے لئے سوچ کے رکھا تھا مطلب وہ مرنے کے بعد بھی مجھے چین سے نہیں جینے دے سکتا ہے چلو اچھی بات ہے کہ وہ مر چکا ہے کیونکہ اگر وہ نہ مارا ہوتا تو میں اس کو آج خود ہی جان سے مار دیتا اور اسی طرح ہم لوگ یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں ایک پرانے فلیش بیک کے اندر جب ایکس من کی اوریجنل ٹیم ایک ساتھ ٹریننگ کیا کرتے تھے تو لوگن بولتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک دن ایسی جان سے مروا دوگے یا اس سے بھی کچھ زیادہ برا ہونے والا ہے تمہارے چکر میں ہم سب بھی مر سکتے ہیں تو میں اسے نائٹ کلالر بولتا ہے کہ نہیں میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا تو لوگن بولتا ہے کہ آخر کار یہ ایڈیٹ ہے کون تو میں اسے سائیکلو بولتا ہے ایکسپیرینس فائٹر نہیں ہوں لیکن شاید اسی کے لئے تو ہم ٹرین ہو رہے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بچا سکیں اور اچھے سے ٹرین ہو سکیں اسی لئے تو ہم ڈینجر روم کے اندر ہیں تو میں اسے بولورین بولتا ہے تم تو کسی قسم کے بھی فائٹر نہیں ہوں اور یہ تم یہاں سے وہاں کیا پودک رہے ہو کیا تم کسی قسم کے ایکرو بارڈ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز تو کہتا ہے کہ میں جو ہوں جرمنی کا سب سے ایکرو بیٹ تھا میں جمناسٹ ہوں تو میں اسے لوگان بولتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو تم واپس اپنے سوان مورپوری اب اس طرح بان دو اور واپس اپنے جرمنی کے لئے نکل جاؤ کیونکہ یہ کوئی سرکس نہیں ہے جہاں پہ تم اپنا تماشا دکھا سکو یہ ایک اصلی فائٹ چل رہی ہے تو میں اسے نائٹ کلالر بولتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ گئے اس کا مطلب کہ میرے اندر کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا تو لگتا ہے کہ گوڑ کی یہی مرضی ہے کہ میں یہاں پہ تمہارے ساتھ رہوں تو لوگان بولتا ہے کہ کیا گوڑ ویل آخر کار تم یہ سب کیسی قسم کی باتیں کر رہے ہو میں تمہارے بارے میں بالکل غلط تھا میں اپنے الفاظ وابسی لیتا ہوں کہ تم کوئی ایڈیٹ نہیں بلکہ تم تو ایک ڈیم فول ہو یہ دیکھ رہے ہو تم اور اگر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگان وہاں سے اس کو اپنے کلاؤز نکال کے دکھاتا ہے اور وہی سے نائٹ کلاؤر بولتا ہے کہ میں سمجھ گیا تمہاری بات کہ تم میرے فیت کو شیئر نہیں کرتے ہو اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بلورین اگلے پر اپنے کلاؤز سے پیچھے ایک روبورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں کہ میرا سارا کا سارا فیت ان کے اندر موجود ہے نہ کہ اس میجک مین کے اوپر جو کہ آسمان میں بیٹھ کے جس کے اوپر تم وشواز کرتے ہو تمہیں سنائٹ کلاؤر بولتا ہے کہ تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تمہیں اپنے کلاؤز سے بہت زیادہ پیار ان پر وشواز بھی ہے بلورین لیکن ہم سب کو ہی ایک نہ ایک دن تو ضرور مرنا ہے اور جب تمہارا وقت آئے گا تو تم چاہے اپنے کلاؤز کے ساتھ کتنا بھی لڑنے کی کوشش یوں نہ کر لو تم کتنے ہی بڑے ایموٹل کیوں نہ ہو تمہارا سول ایموٹل ہی کیوں نہ ہو لیکن تمہارے کلاؤز بھی اس وقت تمہارے کوئی کام نہیں آسکیں گے اور اس وقت سروے ایک ہی شخصے جو کہ تمہارے کام آئے پائے گا جس سے تمہیں بھیگ مانگنی چاہیے اور وہ خود گوڑ ہوگا میرے خالصے تمہیں اس کی تلاش کرنا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے اور ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے تو لوگت ملتا کہ چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں باب دیکھو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب تمہاری زمین کے پر پڑے ہوگی اور تمہاری بہت بری حالت ہو رہی ہوگی شاید تمہارا چہرہ بھی بگڑی ہوگا اور ہر طرف سے خون پہ رہا ہوگا اور تم وہاں پہ انتظار کر رہے ہوگے کہ کوئی آئے کوئی آئے کہ تمہارے سول کو آکر رسکیو کرے اور تب میں ٹھیک وہاں پہ کھڑ ہوگے تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں گا اور میں تب دیکھوں گا کہ کیا وہ گوڑ آتا ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے کیا وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں اس وقت تم کچھ نہیں کر پا رہے ہوگے لیکن تم صرف ایک امید مہوگے کہ کوئی آئے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تمہاری موت ہو جائے گی تو تم کیا کہتے ہو کیا میں نے کچھ غلط کہا بھر تو انہیسا ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ کیوڑر بولتا ہے جب ایسا ہوگا تو ہم تب کی تب دیکھیں گے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیسکلی بلورین یہاں پہ بتاتا ہے کہ کس طرح ابھی یہاں پہ اس کو آئے وے صرف دو ہی گھنٹے ہوئے ہیں اور یہاں پہ خطرناک قسم کی توفانی بارش شروع ہو چکی ہے اور ایکس لائپ سے جو وہ سارے کے سارے ماؤنٹس لے کر آئے تھا وہ بھی بارش کی پانی کے جیسے شارٹ سرکٹ ہو چکے ہیں اور اب اس کا جو ہے پیانو وہ ہوا کے ادر بھی نہیں جھول رہا اب اس کو اس کو کھیشتے ہوئے لے کے جانا ہوگا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بلورین ان خطرناک قسم کے جنگلوں کے اندر سے اس پورے کے پورے پیانو کو اسے وہ اپنے کمر سے باندھ کے سیڑتاوہ لے کر جا رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی بلورین کے لئے اس پیانو کو وہاں تک پہنچانا کتنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اور اسی طرح ہمیں دوبارہ سے ایک اور فلیش بیک کے اندر شیپٹ ہوتے ہیں یہاں پہ جب جین گری کی دیتھ ہو گئی تھی اور بلورین اس کے غم میں آئے جو ہے بیئرز وغیرہ پی رہا تھا تو کٹ بیسکلی اس کے پاس آنے کے اس کو حسطر دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ ان یہی بولتا ہے کہ کٹ کچھ بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت میں تمہارے اس سارے کے سارے کریپ سننے کے موڈے بلکل بھی نہیں ہوں کہ لوگ مرنے کے بعد ایک اچھی جگہ پہ جاتے ہیں اور یہ سب گارڈ پلین ہے مجھے یہ گاربیچ نہیں سننا ہے تمہارا آج میں تو صرف یہاں پہ تم سے بات کرنے کے لئے تمہارے بیٹھنے کے لئے آیا تھا کیا میں یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں تمہارے ساتھ تو بلورین بولتا ہے کہ ہاں تم بیٹھ سکتے ہو اور سی طرح کٹ وہاں پہ کچھ نہیں کہتا تو لوگن بولتا ہے کہ مجھے یہ عورت بہت زیادہ یاد آنے والی ہے تو نائٹ کلر بولتا ہے کہ ہم سب کو ہی یاد آئے گی لوگن لیکن میری بات پر وشواس کرو کہ ہم اسے ضرور ملیں گے تو لوگن بولتا ہے کٹ وہ مر چکی ہے مرنے کا مطلب پتہ ہے نا کہ وہ مر چکی ہے یہاں پہ کوئی جندن یہاں پہ کوئی دوزاق نہیں ہے بس لوگ مرتے ہیں اور کہانی ختم ہو جاتی ہے وہ اس قبر کے اندر ہمیشہ کے لئے سرنے والی ہے ہم جیتے ہیں ہم مرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری سٹوڈی کا اینڈ ہو جاتا ہے لیکن نائٹ کلر بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا لوگن لیکن میں آج تم سے یہاں آرگئو کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں آپ سے صرف اسی لئے آئیتا تھا کہ تمہارا درد تمہارے ساتھ باٹ سکوں تو بھی اسے دوگن غصے ماند اور کہتا ہے کہ تمہیں آخر کتنا اپنے پر وشواس کیسے ہے تم اس بات کو کتنا ماند کے چلتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا سول ایموٹل ہوتا ہے ہم مرنے کے بعد بھی کہیں اور جی رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے ان ساری کے ساری کریپ کے اندر کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے تو یہ سب آخر کار تم کر کیسے لیتے ہو تو نائٹ کلر بلتا ہے کہ اس کو فیلت کہتے ہیں میری دوست اگر تمہیں اس کو بارے میں جاننے میں اور زیادہ دلچسپی ہے تو میں تمہیں یہاں پہ بتانے کے لئے ہمیشہ بیٹھا ہوا ہوں میرے خالصے شاید ہمیں کسی اور دن اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور لوگن یہاں سے اس طرح چلے جاتا ہے اسی طرح ہم پریزنٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگن یہاں پہ اپنی کمار پر اس پورے پیانوں کو باندھ کے گھسیڑ توا سمندروں کے گہرائیوں سے لے کر آ رہا ہوتا ہے اور سغاج ساتھ وہ یہاں پہ پوری پہاڑ کی چڑھائی جو ہے اپنے کلاؤس کی مدد سے کر رہا ہوتا ہے اور لوگن یہاں پہ اس پورے کے پورے ایک ٹیسٹ کے اندر بہت دوری طریقے سے پریشان ہو کے رہی ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کٹ نے آخر کار اس کے لئے یہ آخری وش میں اپنے کیوں لکھا تھا لیکن اب جیسا کہ اس کے لئے اس نے لکھا تھا تو یہ اس کو پورا کرنا ہی ہوگا اسی طرح ہم یہاں سے کار فلیش بیک کے اندر شیفٹ ہوتے ہیں جب یہاں پہ لوگن بہت زیادہ غصے میں کسی کو مارنے کے لئے جا رہا تھا تو نائٹ کروز کو روکتا اور کہتا ہے کہ پلیز لوگن تمہیں رکنا ہوگا تمہارا اس وقت دماغ بہت زیادہ خراب ہوا ہے تو لوگن بولتا کہ میرے رستے سے فورا ہٹ جاؤ تو کٹ بولتا کہ میں جب تک یہاں سے نہیں ہٹنے والا ہوں جب تک تم مجھے نہ بتا دو کہ تم یہاں سے کہاں جا رہے ہو میں جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے سر پر خون سوال ہے تم کسی کی جان لے سکتے ہو کیا میں نے ٹھیک کہا تو لوگن بولتا کہ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا آیا ہوں اور فوراں میرے رستے سے بھی ہٹ جاؤ تو وہی سے وہ بولتا کہ اگر تم کسی کو مارنے والے ہو تو تم سیدھا جہان لے میں جاؤ گے لوگن اور میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ تم میرے دوست ہو تو لوگن بولتا کہ اگر ایسی بات ہے کہ کوئی جہان لے میں اگزسٹ کرتا ہے جہاں پہ مرنے کے بعد جاتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ میں اگر جہان لے میں جاؤں گا تو میں اکیلے نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے ساتھ بہت سنگوں کو لے کے جاؤں گا اسی طرف دیکھتے ہیں کہ ماں بہت نائٹ کولر اگلے پر اس کو ٹیلی پورٹ کرتا وہ کہیں اور لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پہ ہٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں لوگن میں تمہارا دوست ہوں اور اس وقت تمہارا ریج تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے جس کو تمہیں لیڈ گو کرنا ہی ہوگا ورنہ یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا لوگن تو میں اسے لوگن بولتا کہ ایک بات جانتے ہو تم ہائی اینڈ میسٹر مائٹی کہ مجھ سے دارت تمہارے گاڈ نے جو ہے انسانوں کی جانے لی ہیں تو میرے خواہ سے تمہیں اس سے جا کے سوال کرنا چاہیے تمہیں اس سے جا کے بات کرنی چاہیے تو کٹ بولتا کہ میں تو کرتا ہوں میں تو ہر روز اپنے گاڈ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگن بولتا کہ اچھا اگر ایسی باتیں تو جا کے بتا دو اپنے گاڈ کو کہ میں اس کی طرف اور دارہ سولز کو بھیج رہا ہوں اور اس کو ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرتا رہے پھر اور سیانہ کہ اس کا بہت بہت شکریہ اگر وہ یہ احسان میرے اوپر کر دے اور اسی طرح ہم دیکھتے کہ لوگن یہاں سے چلے جاتا ہے اسی طرح ہم لوگن کو پریزنٹ کے اندر دیکھیں تو وہ بتاتا ہے کہ کچھ بندر جو ہیں وہ میری سارے کے سارے سپلائز لے جا چکے ہیں پچھلے تین دن سے میں کھیڑے مکوڑے کھا رہا ہوں اور گندے تیلاف کا پانی پی رہا ہوں لگتا کہ مجھے شاید آج ملیریا ہوا ہے اور اس سے پہلے ایبولا بھی ہو چکا ہے میری حالت یہاں پہ کافتہ دبوری ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ رکنے کا تو ٹائم بنتا ہی نہیں ہے شاید کڑ یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے توڑنا چاہتا ہے وہ مجھے توڑ کے دکھانا چاہتا ہے کہ وہ صحیح اور میں شاید غلط تھا اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے پھر ایسا ہی صحیح میں بھی ہار نہیں ماننے والا ہوں میں بھی اس پیانو کو جہوں اس مانٹین کے پر پہنچا کے ہی رہوں گا چاہے اب کچھ بھی ہو جائے اسی طرح میں آپ ایک اور فلیش بیک دکھائے جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ایک چیز کو دیکھے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ آخر کاری سارا کا سارا سامان آیا کہاں سے اور یہ بدبو کیا یہ بریمسٹون کی ہے تو لوگن وہی پہ آتا ہے کہ سب کے بارے میں پھروا کرنے کی ضرورت نہیں ہے باب کہ یہ کہاں سے آیا اور کہاں سے نہیں آیا ہے بس اس بات کو میک شور کرو کہ یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جن کو اس کی ضرورت ہے اسی طرح دیکھتے کہ لوگن وہاں سے چلے جاتا ہے اور وہ اگلے فل نائٹ کالر اس کے پاس آتا ہے تو لوگن پوچھتا ہے کیا یہ ویسا ہی تھا جیسے تم نے کہا تو نائٹ کالر بولتا ہے کہ ہاں بالکل چلو اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے تو وہی سے لوگن بولتا ہے کیا تمہیں یہ بات پریشان نہیں کرتی ہے کہ جن لوگوں کی مدد کر رہے ہو اتنے زیادہ چھپ چھپا کے تم انتوں نے شکل بھی نہیں دکھا سکتے ہو کیونکہ وہ شاید تمہاری شکل دیکھ کے ہی لڑ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی وہ سارا کا سارا سامان نائٹ کالر نہیں غریبوں تک پہنچایا تھا بولورین کے ذریعے تو وہی سے نائٹ کالر بولتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم نے ایک اچھا کام کرا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان تک یہ چیز کون پہنچا رہا اور کون نہیں میں ویسے بھی کسی کو دکھانے کے لیے کسی کی مدد نہیں کرتا ہوں تو وہی سے لوگن بولتا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ تم شاید وہ سارا کا سارا بھاشن دینا شروع کرو گے کہ کس طرح سے یہ سارے کے سارے کام ہمارے اگلی زندگی میں ہمارے کام آ سکتے ہیں اور یہ تم میرا سارا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرو گے تو کرڈ بولتا ہے کیا میں اتنا در پریڈکٹی بولوں اور پرینڈ تو لوگن بولتا ہے کہ تمہیں سمجھنا بہت ہی آسان ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے دوبارہ بولورین کے پاس ہم شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اس پورے کے پورے چرچ کے بہت زیادہ اب قریب پہنچ چکا ہے اور اس نے اپنے کندوں کے اوپر پورا کا پورا اس پیانو کو اٹھائے وہ ہوتا ہے اور اٹلاس وہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو کچھ لوگ وہاں پہ اسے پوچھنی کے لیے آتے ہیں کہ آخرکار وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے اتنی بڑی چیز کے ساتھ تو وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سے آدمی آتے ہیں کیا تم بلکل ٹھیک ہو کیا تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے تو لوگ اند بولتا ہے کیا یہ چرچ آف دہ ہولی ایکسیشن ہے تو کہتا ہے کہ ہاں بلکل یہی ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری لیک چیز لے کر آیا ہوں یہ ایک گفٹ ہے کرڈ وینگر کی طرف سے تو کہتا ہے کیا یہ ایک پیانو ہے تو لوگ اند بولتا ہے کہ ہاں یہ 20,000 ڈالر کا کونسنٹ گرینڈ پیانو ہے جس کو امپورٹ کیا گیا ہے جرمنی سے تو ان سے وہ آدمی بولتا ہے کیا تم اس پورے کے پیانو کو گھسیٹتے ہو اس پہاڑی کے اوپر لے کر آئے ہو ہاں اس کے اندر مجھے صرف 8 دن کا ہی ٹائم لگا کیا تمہارے پاس کوئی جگہ وگا موجود ہے جہاں پہ میں ایک مہینے کے لیے آرام کر سکوں تو ان سے ہم دیکھنے کے وہ بولتا ہے کہ اوہ ڈیر یہ چیز تو یہ تو بہت زیادہ انیویجوال ہے یہ تو بہت زیادہ ایک جینرس گفٹ ہے لیکن مجھے شاید تم ایک چیز بہت زیادہ افسوس کے ساتھ بتانی ہوگی تو لوگان بلتا ہے کہ کیا مطلب تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو تو ہم دیکھنے کے وہ دراصل بڑا آدمی بتاتا ہے کہ ہمارے اس پورے کے پورے چرچ کے اندر ایسا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے جو کہ اس پیانو کو بجا سکے تو ہم دیکھنے کے بیسیکلی نائٹ کولر نے یہاں پہ اتنا بڑا اتنی مشکلوں سے ولورین کے ذریعے اس پیانو کو بھیجوایا ہے لیکن اس چرچ کے اندر کسی کا پیانو بجانا ہی نہیں آتا ہے تو لوگان ماں پر مسکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں تو وہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں سے وہ فادر بولتے ہیں کہ میں تمہارے لئے کچھ کھانے کے لئے لے کر رہا ہوں تمہیں تو بہت زیادہ بھوگ لگ رہی ہوگی نا تو لوگان بولتا ہے کہ نہیں تمہارا شکریہ اب مجھے بلکل بھی بھوگ نہیں لگ رہی ہے اور وہ آدمی بولتا ہے کہ میں کٹ سے کافی سالوں پہلے میرا تھا وہ ایک سچ میں بہت ہی امیزنگ انسان تھا تو لوگان بولتا ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا وہ کافی امیزنگ تھا اور وہی سے وہ آدمی بتاہتا ہے کہ وہ یہاں پر تقریباً ایک سال پہلے آیا تھا اور اس نے ہی یہ پوری یوری جگہ بنانے میں ہماری مدد کروائی تھی اس نے ہماری کافی مدد بھی کری تھی لیکن جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تو وہ ایک چیز چھوڑ گئے گیا تھا اس نے کہا تھا کہ ایک دن یہاں پہ ضرور ایک آدمی آئے گا اور تم جیسے ہی اس کو دیکھو گے جو تم پہچان جاؤ گے میرے خواب سے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا وہ شخص تم ہی ہو سکتے ہو تمہاری لوہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے اور سی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگان کو بیسیکلی وہ فادر ایک کپڑے میں لپٹی بھی ایک چیز دیتے ہیں اور جب اس کو کھول کے دیکھتا ہے لوگان تو لوگان اکتم افسوس کے اندر چلی آتا ہے کیونکہ یہ ٹھیک وہی چیز ہوتی ہے جو کہ بولورین نے اس کو اپنے پہلے انکاؤنٹر کے اندر دی تھی جب وہ دینجر رنگ کے اندر ٹریننگ کر رہے تھے اس روبوٹ کا سر کاٹ گئے اور وہی سے جب لوگان نے اسے سوال کیا تھا اور وہی سے جب لوگان اسے وہی سوال کرتا ہے کہ جب تم مر رہے ہوگے زمین کے اوپر تمہارا خون بہر رہا ہوگا تو تم وہاں پہ کھڑے ہوگا اور میں صرف وہاں پہ کھڑے ہوگے دیکھ رہا ہوں گا کہ تمہارا گاڈ وزت کرنے کے لیے آتا ہے کیا نہیں آتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے کہ بولورین کو یہ ساری کے ساری باتیں ریالائز ہوتی ہیں کہ شاید اس نے کرڈ کو جو ہے بہت زیادہ روڈلی اس کے ساتھ بیہیف کیا ہے آج تک اپنی زندگی کے اندر اور شاید کرڈ ہمیشہ سے صحیح کہتا تھا اوسی طرح دیکھتے کہ لوگان ماہب اگدم سناٹے میں اگدم خاموش ہو جاتا ہے لیکن اگلے پل وہ کلیف کی طرف آتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے اوکے ایلف بہت ہوا میں مان گیا کہ تم جیت گئے اور میں ہار گیا دی اینڈ سو گائز آج ہمارا یہاں پہ جو ہے ولورین ویپانیکس کا ایشو نمبر سکسٹین ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری کی پوری سریز بھی ختم ہوتی ہے جو کہ سولہ ایشوز کے اندر تھی لیکن آج کا جو ایشو تھا وہ بہت زیادہ ایک انٹرسٹنگ اور بہت ہی ایموشنل طرح کا ایشو تھا جس کے اندر ہم نے ولورین اور نائٹ کولر کے ریلیشنشپ کو اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے دیکھا ویسے آپ لوگ اگر چینل پر میری سریز کو فالو کر رہے تھے ولورین کی تو آپ نے دیکھا ہی تھا کہ نائٹ کولر سے وہ کتنا زیادہ کلوز تھا اس کے ساتھ اپنی ہر بات کو شیئر کیا کرتا تھا لیکن اب اس کے چلے جانے کے بعد ولورین کی زندگی کے اوپر ایک کافی زیادہ بڑا صدمہ ہوا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نائٹ کولر نے مرنے کے بعد ولورین کو ایک آخری سبق سے گانا چاہا کہ جیسا کہ وہ کسی بھی گارڈ کے پر وشواس نہیں کرتا ہے وہ گارڈ یہ اس طرح کی دوسری چیزوں کو نہیں مانتا ہے تو یہاں پہ کارڈ نے اس کو ایک ثبوت دینے کی کوشش کری ہے کہ اس دنیا کے اندر ابھی بھی اچھائی باقی ہے اتنا برا بننے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں تو اس کی جو آخری کی اینڈنگ تھی جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کارڈ نے کس طریقے سے اس کو وہ روبورٹ کا پیس دیا چونکہ ولورین نے اس کو اپنی پہلی میٹنگ کے اندر یہا تھا اور کافی ہارش ورٹس کا استعمال کیا تھا تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ولورین نے شاید پہلی بار کسی کے سامنے اپنی ہار مانی ہے اس کو ایکسپٹ کر کے گلے دگایا ہے لیکن ولورین نے یہ آج خوشی خوشی کیا ہے سو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اس کے اندر کوئی ایکشن نہیں تھا کوئی بہت بڑی مسٹری یا کوئی بڑا سسپینس نہیں تھا لیکن یہ ایک بہت درہ بیوٹیفول سٹوری تھی جس کو جیسن ایران نے لکھا تھا تو آپ لوگ کمنٹ ڈاؤن کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو ہیں ولورین اور نائٹ کو عدر کی حوالے سے کچھ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے ان کے ریلیشن کے بارے میں میں آپ کے کمنٹس کا ضرور انتظار کروں گا سو گائز اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں اور آپ نے اس ویڈیو کو انجوائی کیا ہے تو چینلوں کا سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ہم اپنے چینل کے اوپر اسی طرح معویل کامکس کی ٹائم لائن کو لے کے چلتے رہتے ہیں جہاں ہم ایک کے بعد ایک کے بعد دمدار کامکس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ ہماری اس پوری کی پوری ٹائم لائن کو شروع سے فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا جہاں پہ ایک ویڈیو آپ کو ملے گی سپیڈ ٹائگر ماسٹر ٹائم لائن ایکسپلینڈ والی سو گائز دسیس پیڈ ٹائگر ملتے ہیں اپنے کسی اور کامک بک سریز کے ساتھ ٹل دین تھانکیو سو مچ